پانچ ایسی عادتیں جو رکھیں گی ہمیشہ آپ کو خوش عادتیں ہماری جندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جس سے کوئی بھی الگ نہیں ہو سکتا عادتیں صرف کسی کے ویکتیتب کو ہی نہیں بناتی ہے بلکہ عادتیں ہمیں خوش یا پریشان بھی کر سکتی ہیں زیادہ تر لوگ اپنی جندگی اس انتجار میں گجار دیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہوتا یا ہم خوبصورت ہوتے تو ہم خوش ہوتے اگر آپ بھی کچھ ایسا ہی سوچتے ہیں تو آپ کو خوش رہنے کے لیے ان سب کا انتجار کرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے بس کچھ آسان سی عادتوں کو اپنا کر بھی آپ خوش ہو سکتے ہیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پانچ ایسی عادتیں جو آپ کی خوشیوں کی چابی بن سکتی ہے لیکن اس سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے خوشی ہمارے اندر ہے باہر نہیں عادت نمبر ون سکاراتمک سوچیں نجریہ کسی کی بھی جندگی میں بہت اہم ہوتا ہے اور ہمارا نجریہ ہماری سوچ پر نربر کرتا ہے اب پانی کا گلاس بھی وہی ہے اور پانی بھی وہی پر کسی کو آدھا گلاس خالی نجر آتا ہے تو کسی کو آدھا بھرا ہماری یہی سوچ ہمیں آشا وادی یا نراشا وادی بناتی ہے ویگیانک طور پر بھی یہ ہے مانا گیا ہے کہ سکاراتمک سوچ والے لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں اس لیے سکاراتمک سوچ کو اپنی روج کی عادتوں کا حصہ بنا لیجئے پھر نجر تو وہی رہے گی پر نجریہ بدل جائے گا عادت نمبر دو اپنے شوک کو اپنی عادت بنائیں جندگی کی بھاگ دوڑ اور خوشیوں کی تلاش میں اکثر ہم ان چیزوں کو اندیکھا کر دیتے ہیں جو ہمیں خوشی دیتی ہے جیسے ہمارے وہ خوبصورت شوک جو ہمیں خوش رکھنے کے ساتھ ساتھ تناؤ مک بھی رکھتے تھے چاہے وہ ڈانس میوجک گانا سنگیت یا ککنگ ہی کیوں نے ہو پر ہماری خوشی کی وجہ تو تھے اس لیے اپنے شوک کو ایک بار پھر اپنی عادت بنائیں عادت نمبر تین دوسروں کی مدد کریں آپ نے اپنی جندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نے کسی کی نیس وارث مدد تو جرور کی ہوگی پھر چاہے کسی بجر کو سڑک پار کروانا ہو یا کسی جرورت مند کو اپنی سیٹ دینا کہیں نہ کہیں اس احساس سے سب واقف ہیں اس لیے ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو خوشی کسی کی مدد کرنے میں ملتی ہے شاید ہی کبھی آپ نے جنم دن کے جشن میں ملی ہو یا کوئی مہنگی کار پا کر دوسروں کی مدد میں خرچ کیا گیا سمیں ہماری خوشی کو کئی گناہ بڑھا سکتا ہے اس لیے روز کسی کی مدد کریں یہ آپ کو خوشی دے گا اور خود پر فقر محسوس کرنے کی وجہ بھی عادت نمبر چار اماندار بنیں جب بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں ہمارے تناوکستر کچھ بڑھ جاتا ہے اس سے ہمارے آتم وشواس کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے اور اگر جھوٹ پکڑا جائے تو نئے صرف ہمارے سمبندوں پر برا اثر پڑتا ہے بلکہ ہمارے آتم وشواس کو بھی شتی پہنچتی ہے دوسری طرف سچ ہمارا آتم وشواس بھی بڑھاتا ہے اور ہم سب پر دوسروں کا بھروسہ بھی اس لیے اماندار بنیں سویم کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بھی کیونکہ سچ ہمیشہ تناو مقت اور خوش رکھتا ہے عادت نمبر پانچ جن سے بھی ملیں انہیں توفہ دیں مطلب آپ کی مسکرہات سے ہے سب سے کھلے دل سے اور مسکرہ کر ملے اس سے آپ کسی کو کچھ نہ کچھ دے کر بھی بہت کچھ دے جائیں گے آخر کار کسی کی حوصلہ فجائی کرنا امید دینا خوشی دینا بھی تو جو آئے آف گیونگ ہی ہے اس لیے تنگ دل نہ بنیں جس سے بھی ملیں مسکرہ کر ملیں یہ پانچ عادتیں آپ کی خوشیوں کی وہ کنجی ہے جو ہمیشہ آپ کو خوش رکھے گی کیونکہ خوشی پیسے سے یا خوبصورت ہونے سے نہیں ملتی خوشی ہمارے اندر ہی ہے اور ان خوشیوں کی چابی بھی ہمارے ہی پاس ہے موسیقی موسیقی